بنگال کے پہلے چرن کے چناوی مقابلے میں آج بی جے پی ٹی ایم سی کے بیچ زوردار فائٹ دیکھنے کو ملی چناو پرباوت کرنے کو لے کر دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے کے خلاف چناو آیوگ نے شکایت بھی درج کرائی شروع ہوا بنگال کا چناوی مقابلہ پہلے چرن کی ووٹنگ کے ساتھ ہی بنگال میں اصلی چناوی مقابلہ شروع ہو گیا ہے اس چناوی مقابلے میں ٹی ایم سی اور بی جے پی نے ایک دوسرے پر جم کر آروپ لگائی ہیں دونوں نے ہی ایک دوسرے پر چناو کو پرباوت کرنے کی آروپ لگائی ہیں اسی کے ساتھ چناوی مقابلے میں کئی اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملے ہیں پشن منگال میں ویدھان سبا چناو کے پہلے چرن میں آج پانچ جیلوں کی تیس سیٹوں کے لیے کڑی سرکشہ کے بیچ ووٹنگ ہوئی پہلے چرن کے اس مقابلے میں بی جے پی اور ٹی ایم سی کے بیچ جبردست جور آجمائش دیکھنے کو ملی کچھ جنگوں پر ہنسا کی خبریں آئیں وہیں بی جے پی اور ٹی ایم سی نے ایک دوسرے پر ووٹنگ کو پرباوت کرنے کا آروپ لگائی ان سب کے بیچ ووٹنگ پرتیسط میں کثیت گڑھ بڑی کو لے کر ٹی ایم سی نے چناو آیوک سے گمبھیر شکایت درج کرائی ہے بنگال میں ووٹنگ فیصدی اچانک کم ہو جانے کو لے کر ٹرنمول کونگریس نے چناو آیوک سے اس کی شکایت درج کرائی ہے ادھر بی جے پی نیتا اور سوبیندو ادھکاری کے بھائی سوبیندو ادھکاری پر حملے کے بعد بی جے پی نیتا کیلاز ویجے برگے کی اگوائی میں بی جے پی پرتی نیدی منڈل نے راجے چناو آیوک سے ملاقات کی ویجے برگے نے کہا کہ چھے ورسوں میں یہ پہلا چناو ہے جس میں کم ہنسہ ہوئی اور لوگوں نے نربھیکتہ سے مطدان کیا کیلاز ویجے برگے نے کہا کہ ہم چناو آیوک کو دھنیواد اور صلحہ دینے آئے تھے کہ اگر لسٹڈ ایساماجک تطو کو چناو سے پہلے گرفتار کر لیا گیا تو دوسرے چرن میں دس فزدی مطدان کے اندروں پر بھی ہنسہ نہیں ہوگی ویجے برگے نے کہا کہ ہم نے کچھ اپرادیوں خاص کر ننڈی گرام کے اپرادیوں کی ایک پوری سچی بھی چناو آیوک کو سوپی ہے ان چھے ورشوں میں پہلا چناو ہے جس میں کم ریگنگ ہوئی ہے کم ہنسہ ہوئی ہے اور نبھے پرتیشت سے بھی زیادہ پولنگ بودھ پر لوگوں نے اپنے مطدان کا اپیوک نربھیکتہ سے کیا ہے تو آج ہم چناو آیوک کو دھنیواد دینے بھی آئے تھے اور ساتھ میں یہ بھی صلاح دینے آئے تھے کہ شت پرتیشت مدان کے اندروں پر کس پرکار لوگ نربھیک ہو کر مدان کر سکیں اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ سیکنڈ فیز میں ہم کچھ ساؤدھانیاں بڑھتے جیسے بہت سارے اسماجک تتو ہیں یدی ان کو لسٹیڈ ہیں تھانوں میں ان کے اوپر بہت سارے کیس ہیں پرانے سمجھ سے وہ پولنگ بوت پہ چناو پہ رگنگ کرنے کے آدھتن اپرا دیئے یدی اس کو پہلے گرفتار کر لیا گیا تو شاید سیکنڈ فیز میں اس پرکار دس پرتیشت کی گھٹنائے بھی نہیں ہوگی بنگال کے پہلے چرن کا چناوی مقابلہ بی جے پی کے لئے خاص اہمیت رکھتا ہے بنگال کے پہلے چرن کے چناوی مقابلے میں پورولیا، زہرگرام، پشمی اور پوروی مدنپور جلے کی تیس سیٹوں پر متدان ہوا اس میں پورولیا کی نو، باکورا کی چار، زہرگرام کی چار، پشمی مدنپور کی چھ سیٹوں کے علاوہ پوروی مدنپور کی اتی مہتپون ساس سیٹے شامل ہیں جو بی جے پی نیتا سبیندو ادھکاری کا گڑھ مانا جاتا ہے ان تیس سیٹوں پر ٹی ایم سی اور بی جے پی نے 39 جبکہ لیپٹ کانگریس آئی ایس ایف گٹ بندن نے سبھی سیٹوں پر امیدوار اتارے ہیں پہلے چرن میں پورولیا اور زہرگرام جلے کی سبھی سیٹوں پر چناؤ سمپن ہو گیا ہے ٹی ایم سی پورولیا کی زائپور سیٹ پر نردل یہ امیدوار کا سمرتن کر رہی ہے کیونکہ چناؤ آئیوگ نے خامیوں کے چلتے اس کے امیدوار اوزوال کمار کا نامنکن رد کر دیا وہیں بی جے پی نے باگ منڈی سیٹ جھارکھنڈ میں اپنے گڑ بندن سیہیوگی اے جی ایس یو کے لیے چھوڑی ہے باگ منڈی سیٹ پر کانگریس کے دگج امیدوار نیپال مہتو کی قسمت داؤں پر لگی ہے جبکہ فارورڈ بلوک کے دیو رنجن مہتو کو امیدوار بنایا گیا ہے اے جی ایس یو پارٹی کی اور سے آسو توز مہتو امیدوار ہوں گے وہی ٹی ایم سی سے سوسانت مہتو قسمت آجما رہی ہیں ادھیکارک سیٹ بٹوارے کے مطابق لیپٹ کانگریس آئی ایس ایف کے گڑ بندن کی اور سے پہلے چرن کی تیس سیٹوں میں سے اٹھارے سیٹوں پر لیپٹ پارٹیاں دس پر کانگریس اور دو پر آئی ایس ایف کے امیدوار چناؤ میدان میں ہیں پہلے چرن میں سلبولی سیٹ پر بھی سب کی نگائیں ہیں یا سی پی ایم نے پور منتری سوسانت گھوز کو میدان میں اتارا ہے ان کا سیدھا مقابلہ بی جے پی امیدوار راجی کنڈو اور ٹی ایم سی امیدوار شری کانت مہتا سے ہونا ہے ظاہر پانچ راجے کے ویدھان سبہ چناؤ مقابلے میں سب سے بڑا مقابلہ بنگال کا مانا جا رہا ہے جہاں آٹھ چرنوں میں متدان ہونا ہے اور پہلے چرن کے چناؤ مقابلے کے بعد ہی صاف ہو گیا ہے کہ آگے اور جوردار مقابلہ ہوگا کیمرمن سربیر سنگھ کے ساتھ پردیب کمار ٹوٹل نیوز ڈلی